آج ہم آلو گوش کی بہت ہی مزیدار اور ذائقہ دار ڈش بنانے جا رہے ہیں جو عام طور پر ہم سبی کے گھروں میں بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے السلام علیکم ایوریون آپ کے اپنے چینل افیقی رسوی میں آپ سب کا ویلکم ہے پوری ریسیپی جاننے کے لیے ویڈیو کو بینے اس کیپ کیا لاسٹے تک ضرور دیکھیں تو چلیے بینے دیر کیے شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ آلو گوش کی مزیدار ڈش کس طرح سے تیار کی جاتی ہے اسے تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر آدھا کلو بوم کو گوش لیا ہے جسے ہم نے دو سے تین بار پانی سے دھو کر اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے ہم نے دھائی سو سے تین سو گرام آلو لیے ہیں جنہیں ہم نے چھیل کر ان کے چار چار پیس کٹ کر کے پانی میں ڈال دیے ہیں اگر آپ آلو کو پانی سے باہر رکھیں گے اسے میں لال پیلے نیلے ہو جائیں گے پیٹ کوکر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ بھر کے گھی آپ یہاں پر ریفائن ڈوئل یا سرسو کے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ڈالیں گے ایک چھوٹی پیاز کٹ کر کے پیاز جیسے ہی لائٹ براؤن ہوگی اس میں دو تیز پات کے پتے ایک چھبیلے کا پھول اور دو لونگے اور دو چھوٹی لائچی ڈالیں گے مسالے جتنی اچھی طرح سے روست ہوں گے گھی میں اتنا ہی اچھا فیلیور آئے گا سالن بنانے میں اس کے ساتھ ہی ہم گوشٹ ڈال دیں گے اور تین سے چار چمچ ادھا کلیسون کا پیسٹ ڈالیں گے اور ایک میڈیم سائز کی پیسی ہوئی پیاز کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک دیڑ چمچ لال مرچ پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر اور چار چمچ دھنیا پاورڈر اور ساتھ ہی میں ڈالیں گے پلیٹ میں تھوڑا پانی ڈال کر تاکہ جو مسالے پلیٹ میں لگے ہوئے تھے وہ بھی اس کے اندر پہنچ جائیں اور میڈیم لو فلم پر اسے اچھی طرح سے بھوننے دیں گے آپ اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور مسالہ ایسے گھی بھی اچھی طرح سے ریڈیوز ہو گیا ہے اب گوشٹ کو گلانے کے لیے ہم یہاں پہ دو مگ بھر کے پانی ڈالیں گے مگ جو صوبہ کی چائے والا ہوتا ہے نا اس کو بھر کر ڈالیں گے پانی اور پھر جیسے ہی اس میں کھول آئے گا ہم اس کو ڈھکن لگا کر چار سے پانچ سیٹیاں لگا کر گوشٹ کو گلنے تک پکائیں گے پانچ سیٹیاں آ چکی ہیں اور آپ سکرین پر دیکھ ستیں گوشٹ بھی گل چکا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں آلو اور آلو ڈالنے کے بعد سوڑا پانی بھی ایڈ کریں گے آدھا مگ پانی ایڈ کریں گے اور ڈھکن لگا کر دو سیٹیاں آنے دیں گے کوکر میں دو سیٹیاں آ چکی ہیں اب اس کوکر کو ہم کھول کر دیکھتے ہیں کہ آلو کے کیا حال چال ہیں آلو گلے کی نہیں یہ دیکھئے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے کوکر کا ڈھکن کھولا ہے اور ہم آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ کتنے آسانی سے آلو ٹوٹ چکا ہے یعنی دو سیٹیاں میں بہت اچھی طرح سے آلو گل چکے ہیں اس کی فلم کو کر دیں گے میڈیم لو اور اوپر سے سپرنکل کریں گے فریش کٹا ہوا رہا دھنیا اور تھوڑا گرم مسالہ اور اسے پانچ منٹ گھننے کے بعد سرونگ ڈش میں نکالیں گے اور ہم آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھئے کتنا لا جواب اور لذیز آلو گوش بن کا تیار ہوا ہے اور یہ بہت ہی کم سمیں میں بہت ہی کم تام جھام کے آپ بھی ایک بار اس آسان اور مزیدہ ریسیپ کو ضرور ٹرائی کریں اور اسے گرم گرم گے ہوں کی روٹی کے ساتھ سرب کریں یوپی کا مشہور نان گوش جسے کڑا گوش بھی کہتے ہیں ریسیپ جاننے کے لیے ڈسکرپشن بوکس میں دیئے گئے لنک کو دمائیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فولو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اور آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ